اسلام علیکم فرینڈ فرینڈ کیسے آپ سب امید ہے سب اچھے ہوں گے اور دن بھی اچھے ہی گزر رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پنجاب پلیس کا فیس ٹو اور جو نئے نوٹفیکشن ہے نئی برتیوں کا اس کا پس میں کنیکشن کیا ہے اور پنجاب پلیس کا فیس ٹو سٹارٹ کیوں نہ ہو سکا ابھی تک تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوڑی چیز دکھا دیتا ہوں یہ چینل ہے میں نے کچھ دن پہلے سٹارٹ کیا ہے اور اس پر آپ ویوز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ویوز آئے ہیں اور آپ سبسکرائبر بھی دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے دیکھا اور سبسکرائب کیا تو یہ دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر آتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹنگ لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پنجاب پولیس کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب پولیس کا فیس ٹو پچی سبتمبر کو سٹارٹ ہوگا لیکن پچی سبتمبر گزر گی اور پنجاب پولیس کا فیس ٹو سٹارٹ نہ ہو سکا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دوستو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نوٹفکیشن کے کچھ دن بعد ایک آپ نے خبر دیکھی کہ آئی جی پنجاب نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کی نئی برتیوں کے لیے کہ پنجاب پولیس میں پنتالیس سو سامیہ مزید دھرکار ہیں تو اس پروسیس اور نوٹفکیشن کا فیس ٹو پر کیا اثر پڑے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت میں فیلال سیٹ اپ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ ہے اور یہ جو نوٹفکیشن جائے گا پہلے پنجاب حکومت کے پاس جائے گا اس کے منظوری کے بعد پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اگر الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی تو فیس ٹو کو فار ایکزمپل اگر الیکشن کمیشن منظوری دے دیتا ہے تو فار ایکزمپل اس کو فیس ٹری کر دیں گے نئی جو سامی ہوں گی تو فیس ٹو کو فیس ٹری میں شامل کر دیے جائے گا اور اس کا جو پروسیس ہوگا وہ جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ اپلیکیشن نہیں دینی پڑے گی اور ان کا جو اگلا پروسیس سٹارٹ ہوگا وہ رننگ سے ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ کٹھ سٹارٹ ہوگا فیس ٹو کا اور فیس ٹری کا تو ان پروسیس کو سٹارٹ کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے یہ ایک مہینہ لے سکتے ہیں یا کوئی دن لے سکتے ہیں یا دو مہینے لے سکتے ہیں اگر الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی تو یہ کٹھ سٹارٹ ہو جائیں گے اگر نہیں بھی دی تو انشاءاللہ جل فیس ٹو کو سٹارٹ کر دیے جائے گا اگر آپ کو میرے ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں شکریہ